خلا میں زمین کا مقام جس طرح کی زندگی زمین پر موجود ہے خلا اس سے بلکل مختلف ہے اس لمحے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ سے چھپن کروڑ کلومیٹر اوپر انتہائی محلق تابکاری آندھیاں چل رہی ہیں جن کی رفتار ایک لاکھ کلومیٹر فی گھنٹا ہے جو سورج پر ہونے والے دھماکوں سے پیدا ہوتی ہے خلا میں منجمت کر دینے والا درجہ حرارت جو کہ منفی دو سو تہتر ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ستاروں میں موجود پگھلا دینے والا درجہ حرارت جو کہ لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے بڑے بڑے شہاب ساقب جو کہ انتہائی رفتار سے خلا میں گردش کر رہے ہیں اب آپ اپنی موجودگی کا احساس اس لا متناہی خلا میں کیجئے اس بات پر غور کرنے کے لئے سب سے پہلے موازنہ کرتے ہیں زمینی فاصلوں اور کائناتی فاصلوں کے درمیان اس کائنات میں موجود قریب ترین ستاروں کا آپس میں فاصلہ تیز کھرب کلومیٹر ہے ستارے جو آپ کو آسمان میں چکمگاتے نظر آتے ہیں اور آپ سے جو قریب ترین ستارہ ہے اس کا فاصلہ پان سو کھرب کلومیٹر ہے اب ہم اپنی کہکشہ میں اپنی موجودگی پر نظر ڈالتے ہیں ایک کہکشہ میں دو سو پچاس ارب ستارے ہیں ہمارا سورج اس میں سے ایک ہے آٹھ سیارے سورج کی گرد انتہائی توازن اور تناسب سے گھوم رہے ہیں اس پورے نظام کو شمسی نظام کہتے ہیں یہ شمسی نظام بارہ ارب مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور ہمارے اس قرے ارز میں بہت چھوٹی سی جگہ گھیری ہوئی ہے اگر ہم تصور کریں کہ زمین ایک کنچہ ہے تو سورج فٹبال کے برابر ہوگا اور کنچے سے دو سو اسی میٹر دور ہوگا ایک کہکشہ میں موجود ستاروں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود تین سو ارب کہکشہوں میں ایک کہکشہ بہت چھوٹی سی جگہ گھیرتی ہے خلا میں مسلسل حرکت بھی انتہائی دلچسپی کی حامل ہے زمین اپنے ہی مہور پر سولہ سو ستر کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے اور ساتھی ساتھ یہ ایک سو تین گناہ زیادہ تیز رفتاری سے سورج کی گرد گردش کر رہی ہے زمین یہ گردش ایک لاکھ آٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کرتی ہے یہ رفتار گولی کی رفتار سے ساٹھ گناہ زیادہ تیز ہے ساتھی ساتھ ہمارا شمسی نظام دو سو کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ویگا ستارے کی طرف روان دوان ہے یہ غیر یقینی رفتار سات لاکھ بیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور اسی طرح ہماری کہکشاں بھی حرکت میں ہے اور جبکہ ہم اس انتہائی تیز رفتار سفر سے بالکل بے خبر ہیں جو ہر لمحہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے بالکل بے نقص توازن قائم کر رکھا ہے جو کہ ہمیں اس سفر کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا کیا آپ کبھی اس بات پر حیران ہوئے کہ کسی بھی لمحے ہم کو اس حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا اس لمحے جبکہ آپ یہ فلم دیکھ رہے ہیں آپ کو زمین کی حرکت کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے چاہے جبکہ آپ کسی پارک میں بیٹھے ہوں یا آپ کسی راستے پر چہل قدمی کر رہے ہیں آپ کو معلوم دینی ہوتا ہے کہ اس وقت زمین اپنے ہی مہور پر کھوم رہی ہے لیکن ہماری زمین دو سو کلومیٹر فی سیکنڈ کی انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہوئی ایک عظیم حجم ہے ایک لمحہ ہم دو سو کلومیٹر آگے نکل چکے ہیں اگلے لمحے ہم چار سو کلومیٹر آگے آگے ہیں چھ سو کلومیٹر موسیقی